اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زیشان حسین عادل ایڈوکیٹ ہائی کوٹ نہور اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ینگ لائرز کے لیے ہے جو جنہوں نے لیسنس کے لیے اپلائی کیا ہے اپرینٹس شپ کر رہے ہیں یا جو تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپرینٹس شپ کا انٹرنشپ کا چھے ماہ کا ٹائم ہوتا ہے اور چھے ماہ کے اندر اندر آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ پائیں تاکہ آپ اپنے کیس انڈیپینڈنٹلی فائٹ کر سکیں تو میں آپ کو آج ایک ایڈوائس کروں گا ایک ٹپ دوں گا جس کے تحت آپ چھے ماہ کے اندر اندر میکسیمم سیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی آپ کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر ممکن نہیں ہے کہ جس آپ سینئر کے پاس لگے ہوئے ہیں ان کے پاس ہر طرح کی کیس آئیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر طرح کی کیس میں پیش ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر طرح کی جڑا دیکھیں آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر طرح کے سیچویشن کو ہینڈل کریں یا اس کو ہینڈل ہوتا ہوئے دیکھ پائیں تو اس کا بیسٹ جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر آپ اپنے جتنے بھی آپ کے جاننے والے جو لائرز ہیں یا آپ کے جو سینیاں ہیں جو کہ اس ڈیسائیڈڈ ہو چکے ہیں ان کو آپ میکسیمم پڑھیں ڈیکری شیٹ دیکھیں ججمنٹ دیکھیں کروس اگزائمنیشن کیس طرح سے ہوا ہے یہ چیز دیکھیں پھر آپ میکسیمم کیس لاؤز کو پڑھنا سکھیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کم وقت میں زیادہ سکھ سکتے ہیں اگر آپ اس چیز میں رہیں گے کہ مجھے کوئی کیس ہوگا اس کی آرگومنٹ ہوں گے تو میں دیکھوں گا یعنی کہ آپ یہ ایک ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سیچویشن کریئٹ ہوگی تو میں دیکھوں گا اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو وقت اور حالات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اگر وقت اور حالات اس طرح کے نہیں آتے ہیں تو پھر آپ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس طرح سے آپ تھوڑے وقت میں زیادہ سکھتے ہیں اگر آپ اس طرح سے چھ سال بھی بیٹھے رہیں دس سال بھی بیٹھے رہیں جب تک آپ خود سے کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے اور میں اپنی بات کے اقام ابراہم لنگن کی اس کوٹیشن سے کروں گا تو آپ جتنا مرضی اپنی زندگی گزار لے لیکن اگر آپ اس میں کچھ کرتے نہیں ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنی لائف میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ایکسپیرینس گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ایکسپیرینس سے گین کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ سکھ سکتے ہیں اور بظاہر تو آپ ایک ینگ لوائر نظر آئیں گے لیکن آپ اپنے ایکسپیرینس وائز ایک سینئر لوائر ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر پسند ہے